نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفتی غلام قادر صدیقی محتمی جامعہ صدیقیہ قادریہ فتح گڑھ لاہور جو کہ بہت زیادہ خموشی کے بعد اب مجبور ہو چکا ہوں کہ میں نے بھی اللہ کو مو دکھانا ہے تعاونو علی البرد والتقوی بلائی اور نیکی پر لوگوں کے ساتھ تعاون کرو غلا تعاونو علی الاسم والغدوان گناہ اور زیادتی پر کسی کے ساتھ تعاون مت کرو ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی کے موقف کی میں تاہید کرتا ہوں اور میں شدید لفظوں میں تردید کرتا ہوں غم و غصے کا ادار کرتا ہوں جن لوگوں نے ان کے بارے میں گالیاں بکھی جو حالات آج اہل سنت و جماعت پر گزر رہے ہیں ایک نوخیض اور نووارد اپنے آپ کو شیوخ کی صف میں داخل کرنے والے اور اپنے آپ کو مناظر کہلانے والے جس طریقے انہوں نے اپنی زبان کو استعمال کیا میں تو لوگوں کی رائے سن کر شرمسار ہو گئے ہوں کہ بکھی شریف کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے قائم ہو رہی ہے کہ کیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی زبانہ ایسے ہی تھی الحمدللہ حضرت کہلان والے عظمت علی شاہ صاحب چانجی اور پیر سید محمد مدر قیوم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں میرے کلاس پہلوں تھے تو ہم نے حضور کی بلا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سید محمد پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو فیضہ حاصل کیا ہم تو اپنی جان سے اس کا اطراب کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں عدو سکھایا اور جو لہجہ گفتگو کا سکھایا ہم تو ان کے روح کو دعائیں دیتے ہیں لیکن جو آج دیکھنے میں آیا کہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے گھر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اپنے آپ کو محدث کہلانے والے مفتی کہلانے والے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے وضع میں خیش وہ بن رہے ہیں اس لیے میں یہ لفظ بور رہا ہوں کہ ان سے توقع نہیں تھی کہ اتنے گرے ہوئے لہجے میں ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی کے بارے میں انہوں نے جن کی سات سات گھنٹے روافض کے رد میں تقریریں ہوئیں اور سات سات گھنٹے پیر سید محمد مدر مدر قیون شاہ صاحب کی زیر صدارت روافض کی انہوں نے سرکوبی کی اور جب تک پیر سید محمد مدر قیون شاہ صاحب حیات رہے وہ معید رہے ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی کے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بعد اس گرانے کو کیا ہو گیا کوئی کردار کا اثر ہے یا کوئی کھانے کا اثر ہے کسی غلط گھر کا کھانا کھا لیا کہ ایک اپنے آپ کو حدیث پڑھانے والا بھی کہتے کہتے ہیں اور مفتی بھی کہتے ہیں اور چھوٹی سی بات پر اتنی غلیز قسم کی گالیاں کہ ہم تو باہر مولی دکھا سکتے کہ یہ تمہارا بکھی شریف مجھے اللہ کی قسم شرم آتی ہے میں کسی کو مولی دکھانے والا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تربیت تھے شاہ صاحب کی زندگی میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی وقت اس قسم کا لہجہ اختیار کیا ہو تو وہ ثابت کرے تو میں نے یہی سمجھا کہ میں دو لفظوں میں تائید کرتا ہوں ہمارے بھی استاذ ہیں حافظ کریم بیش صاحب مددلہ العالی جنہوں نے ڈاکٹر اشرف آسف جلالی کی تائید کی اور بریلی شریف والوں کے جو مقتدر مفیان اعظام ہیں انہوں نے بھی تائید کی اور سوفی منش لوگ وہ پریشان ہیں کہ اہل سنت کو رافضیوں کی گود میں کس نے ڈال دیا اور خارجی لوگ مزاک اڑا رہے ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت کا تو میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں بھئی جبکہ ان سے سینئر علماء مفتیان کرام صوفیاء عالم صوفیاء موجود ہیں تو ان کو کس نے اختیار دیا کہ ایک صوفی منشہ عالم دین کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے شان بیان کرتے ہوئے اہلِ بیعت کا شان بیان کرتے ہوئے گودری کس نے ان کو اجازت دی ہے میں تو حیران ہوں اپنے آپ کو سب کو سمجھ لینا آگر تم نے خدا کو جان دینی ہے سوچو کہ رافضی خوش ہے آگر مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف ایک خطہ اجتحادی کا ہے تو کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عوامِ اہلِ سنتِ مسئلہ کی نزاکت کو سمجھیں اور میں جو لوگ اتنی حدے پار کرنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی زبان کو تھوڑا سا دیکھو میں کہتا ہوں کہ ایک صوفی عالم کا پیدا ہونا یہ عرصہ دراز گدر جاتا ہے نہیں پیدا ہوتے نہ وہ شاہ صاحب دوبارہ دنیا میں آئیں اور نہ اپنی تربیہ سے ایسے درویش عالم بنائیں تو عبدالقادر شاہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لفت بولتا ہے اور صحابہ چار یاروں کے بارے میں جو اس کا نظریہ ہے آپ اب تک ان کے بارے میں جو آپ کا نظریہ ہے وہ کلپوں میں آیا ہے تو آج آپ کس مو سے ان کے سینے میں لگ گئے کہ جو رافضی اور خارجیوں کے ساتھ ملنے والے میں سمجھتا ہوں کہ عالم سیدوں میں بہت قبر رہ گئے اور جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ نہیں بتاتا کہ کس طریقے سے رافضی اور خارجیوں کا دوست بنایا جا رہا ہے اشرف آسر جلالی کو گاویاں نکال کر شاید تمہارا کوئی محل بن جائے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالم